ساروان ہاؤس میں یہ کوئی میری پہلی حاضری نہیں ہے کئی دفعہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور ریسانی صاحب کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں اور ایک زمانے سے ہماری یہ خواہش رہی کہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ہاتھ آئیں تو آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں بہرحال جماعتوں میں جب معززین آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لمبہ عرصہ اگر ان کا کسی اور ماحول میں گزرا ہو کسی اور سیاسی جماعت میں گزرا ہو جمعیت علماء اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نئے آنے والوں کو وہی عزت دے جو اس سے پہلے ان کو اپنے قبیلے میں حاصل تھی اپنے علاقے میں حاصل تھی اپنی جماعت میں حاصل تھی ریسانی صاحب اور آپ کا خاندان آپ کا قبیلہ اور اس کے اندر آپ کی اپنی ذاتی شخصیت کا جو مقام تھا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں آیار کو برقرار رکھ سکیں ہم آپ کو وہی عزت دے سے کہیں ہم آپ کی اس مقام کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح کہ آج تک آپ کو اللہ نے عزت دی رکھی ہے بروچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں پر مسائل کے امبار ہیں اور وسائل کچھ نہیں اور اگر وسائل ہیں بھی تو اس پر بروچستان کے عوام کا اختیار نہیں جو لوگ جبیت علماء اسلام کے منشور کو جانتے ہیں میرے خیال میں جبیت علماء اسلام سے بڑھ کر صوبائی حقوق کی علمبردار اور کوئی دوسری پارٹی نہ ہوگی ہم صوبے کے عوام کو اپنے صوبے کے وسائل کا مالک سمجھتے ہیں اور ان وسائل پر ان کی اختیار کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں محنت کرنے پڑے گی تاکہ ہم اپنی حکومتیں بنائیں جو حکومتیں ہم پر باہر سے مسلک کی جاتی ہیں اور جس طرح عالمی قوتیں ہمارے اختیار پر قبضہ کرتی ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں پارلیمنٹ بنے تو ان کی مرضی کے مطابق حکومتیں بنے تو ان کی مرضی کے مطابق اگر ریکوڈیک کے منصوبے کو بلوچستان کے مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد کے لیے رئیس ساری صاحب موقف اختیار کرتے ہیں لڑتے ہیں تو باہر کی قوتیں اور یہاں کہ ہمارے اپنے وفادار متحد ہو جاتے ہیں کہ رئیس ساری صاحب کے حکومت کو ختم کرنا ہے اس چیز سے ہم نے پاکستان کو نکالنا ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے ہمارا راستہ ہماری جدجہت کا رخ وہ جمہوری ہے ہم پاکستانی آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں لیکن اپنی خودمختاری کے حوالے سے اپنے داخلی اختیار کے حوالے سے امریکہ کو بھی کہنا چاہتے ہیں اور یورپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں دوستی کرنی ہے تو ہر دم تیار لیکن آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں بولامی قبول نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے اس رخ پہ کام کرنا ہے اور رئیسانی صاحب کی ہمیں جو رہنمائی ملے گی دوسرے جو ہمارے بلوچستان کے زعماء ہیں ان کی رہنمائی ملے گی تو ہمارا آنے والا سفر آسان ہوگا ہماری منزل آسان ہوگی اور انشاءاللہ خوشحالی کے دور اور آزادی کے دور کی طرف ہم آگے بڑھیں گے میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب رئیسانی صاحب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا احتمال کیا اور ایک عظیم الشان تاریخی فیصلے کا اعلان کر کے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ عبدی رفاقت کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس احرام کو مبارک فرمائے وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا آپ کو بتاہیے آپ کو بتاہیے